اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان اللہ فی خسر اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر قابل احترام شخصیت شیخ عبدالقدیر صاحب عمری حفظه اللہ امام مسجد حفظه اللہ دیگر علماء کرام جمعیت اور مسجد کے محترم ذمہ داران میرے بزرگوں بھائیوں دینی ماں اور بہنوں آج کی اس نشست میں میرے گفتگو کا جو عنوان مقرر ہے وہ ہے کہ آدمی کے دین کی خوبی اور خرابی یہ عنوان سنتے ہی میں ایسا سمجھتا ہوں کہ بہت سارے ہمارے سامعین خاص طور سے اہل علم کے ذہن میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان گزر گیا ہوگا جو تیرمیزی وغیرہ میں حسن درجے کی سند سے منقول ہے مروی ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من حسن اسلام المرء ترکہو ما لا یعنی اس حدیث کی اہمیت کے لیے غالباً یہ کافی ہے کہ اکثر و بیشتر محدثین اس حدیث کو جوامع القلم میں بھی ایک شاہکار مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر غور سے دیکھا جائے تو دین کی ایک بنیادی تعلیم کی حیثیت رکھتی ہے صرف یہ ایک لائن کی ایک جملے کی حدیث جس کا معنی اور ترجمہ یہ ہے کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے ایک آدمی مسلمان ہے تو اچھا مسلمان خوبی والا مسلمان کیسے ہوگا یہ جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے ترکہو ما لا یعنی اس کا ترک کر دینا چھوڑ دینا ایسی چیزوں کو جو لا یعنی ہیں بے فائدہ ہیں غیر ضروری ہے آپ کو ہم کو جو چیز فائدہ پہنچانے والی نہیں ہے دنیا میں اور آخرت میں کہیں بھی ایسی چیزوں کو ہم ترک کر دیں یہ ہمارے اچھے مسلمان ہونے کی علامت ہے اسلام کی خوبی ہے غور کرتے جائیے اور پھر اپنے آپ پر دوسروں کو نہیں جیسا کہ ہمارا مزاج بنا ہوا ہے اپنے آپ پر اس کو چسپا کیجئے کہ ہمارے اندر اپنے دین کی کس قدر خوبی ہے آپ ایک کام ایسا کرتے ہیں جس کا آپ کو فائدہ نہیں ہے تو آپ کیا اچھے مسلمان ہیں جی نہیں آدمی کے اسلام کی خوبی اور اچھائی یہ ہے کہ لا یعنی کاموں کو ترک کر دے اس کا مطلب یہ کہ وہی کام کرے جو اس کے لیے فائدے مند ہو دنیا میں اور آخرت میں اب اس میں بھی ہم زیادہ سے زیادہ اقل والا زیادہ سے زیادہ خوبی والا اس انسان کو مانیں گے جو فائدے میں بھی زیادہ سے زیادہ فائدے کی طرف ترجیح دے ہوئے احرس علامہ ینفعک وستعین باللہ ہاں ولا تعجز جو تم کو نفع پہنچاتا ہے اس کے سلسلے میں تم حریس بنو شوقین بنو تڑپ اور جذبہ رکھو جس میں آپ کا جذبہ اور حسن نیت بھی آگئی اور محنت بھی آگئی علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ بیچ کی حدیث ہے قوی مومن طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے والا جملہ پہلے ہے اس کے بعد یہ ہے کہ احرس علامہ ینفعک وستعین باللہ ولا تعجز شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ تین جملہ دنیا اور آخرت کے کسی بھی کام میں اگر کوئی انسان بحثیت مسلمان کامیابی چاہتا ہے تو ان تین جملوں میں سے کسی ایک رکن کو بھی چھوڑ نہیں سکتا یا چھوڑے بگر کامیاب نہیں ہو سکتا چھوڑ کر کامیاب نہیں ہو سکتا پہلا شوق جذبہ محنت احرس اب اس میں علامہ ینفعک جو تم کو نفع پہنچائے اس کے حریض بنو اب نفع پہنچانے والی چیزوں میں بھی درجات ہیں ہم یہاں کی مارکٹ میں کوئی سامان خرید کر اگر بیچیں اس کا فائدہ فرض کیجئے کہ پر پیس آپ کو دو روپیہ پانچ روپیہ منافع ملتا ہے یہاں سے دس کلومیٹر پانچ کلومیٹر فاصلے پر جاتے ہیں تو وہاں دس روپیہ منافع ملتا ہے اور دور جاتے ہیں تو وہاں پچیس روپیہ منافع ملنے لگے تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان اور ایک انسان کی اپنی ذاتی طبیعت اور فطرت کے مطابق آپ کا ہمارا مزاج اور عقل کیا کہتی ہے کہ آدمی اگر تاجیر ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ کوشش اس بات کی کرے گا کہ زیادہ سے زیادہ منافع کمائیں زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرے تو جہاں دو روپیہ ایک ہی سامان کو بیچنے سے اس کو منافع حاصل ہو رہا ہے اس کے مقابلے میں وہ پانچ روپیہ اور پچیس روپیہ اور دس روپیہ کو ترجیح دے گا یہ سیمپل لوجیک ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اکیلے نماز پڑھتے ہو تو اس کا جو عجر و ثواب ملے گا اس کے مقابلے میں آپ مسجد میں وہ نے کہا کہ اہل علم نے کہا درجات میں کم زیادہ بیان کیا گیا تو پچیس اور ستائیس گناہ زیادہ ایک ہی عمل کا عجر آپ کو بڑھ رہا ہے آپ گھر میں جو نماز پڑھ رہے ہیں اس کو ایک نماز کا ایک عجر ملے گا اور وہی نماز آ کے آپ جماعت میں شریک ہو کر پڑھ رہے ہیں تو پچیس گناہ ستائیس گناہ عقل کیا کہتی ہے کون سا عمل کرنا چاہیے یہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو تم کو نفع پہنچا ہے نفع پہنچانے میں بھی جو زیادہ سے زیادہ منافع پہنچا ہے اس کے حریص بنو اور اپنی محنت کوشش کرنے پر اقتفا کر کے گھمان اور تکبر میں نہ ہو جاؤ کہ ہم اتنی محنت کرتے ہیں ہم کو خواب میں اللہ نے جنت دکھا دی ہم تو کامیاب ہو گئے ہم بہت نیک ہیں بڑی نیکیاں کی ہیں ہرے ہم کو اللہ صلی اللہ جہنم میں ڈالے گئے ہی نہیں صرف اپنی محنت پر یہ تو میں آخرت کی بات کہہ رہا ہوں دنیا میں بھی اپنے آپ پر زور بازو پر گھمن مت کیجئے وَاسْتَعِنْ بِاللہ اللہ سے مدد طلب کرتے رہیے اللہ میں ابن تیمیہ نے کہا کہ اللہ سے مدد طلب کوئی کرتا رہے محنت نہ کرے یہ غلط ہے غلط تبکل ہے جیسا کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ یہ تعلیم دیتے ہیں کہ کٹیا میں بیٹھ کر اللہ اللہ کیجئے رسک شل کر آئے گا دوسروں کی کمائی پر ہم نیچے اڑیں گے اپنا رسک یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے قصبِ حلال محنت و مشقت کی تعلیم دی ہے اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو اللہ سے مدد بھی مانگی جائے محنت و مشقت بھی کی جائے اسباب کا کوئی اختیار کیا جائے یہ ہے توقل ہونٹ کو باندھئے پھر اللہ پہ بھروسہ کیجئے تو اسباب بھی اختیار کریں اور بہتر سے بہتر چیز کو آسل کرنے میں پھر اللہ سے مدد بھی مانگیے اور وَلَا تَعجِز آجِز نہ بنو میں اس کو یوں کہتا ہوں اپنی زبان میں کہ ہمت نہ ہارو کسی بھی میدان میں آپ کام کر رہے ہو کامیابی اور بلندی اگر چاہیے تو کبھی ہمت نہ ہاریے آسانی سے کامیابیاں اچائیاں اگر ملنے لگے تو دنیا میں کوئی شخص چھوٹا نہیں رہے گا اس کے لیے محنت درکار ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین کے اس ارشاد کو میں نے اس حدیث کی تشریح میں پیش کیا من حسن اسلام المرع ترکہو ما لا یعنی آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ لا یعنی چیزوں کو ترک کر دے اب یہاں دو تین پہلو سے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں موجودہ ماحول اور اس سے پہلے عبرت و نصیحت کے طور پر ہم عرب غور کریں کہ ہماری زندگی میں دنیاوی اعتبار سے سب سے قیمتی سرمایہ ہمارا کیا ہے سب سے قیمتی سرمایہ ہماری زندگی عمر اللہ نمبرہ کو تعالیٰ نے ایک متعینہ مدت ہر انسان کو ہر زیروح کو عطا فرمائی اس کے یہاں تیہ شدہ معاملہ ہے کہ کس دن آپ ولادت پائیں گے اور کس دن آپ وفات پائیں گے کتنی سانس لیں گے کتنے لمحات آپ جییں گے تیہ ہے ہر ایک کی موت کا وقت تیہ ہے یہ ہمارے ایمانیات کا حصہ ہے اب اس موت کے وقت کا جب معاملہ پیش آئے گا تو اس میں ہمیں ایک مہینہ دس منٹ پندرہ منٹ ایک لمحہ ایک سیکنڈ ایک سانس کا موقع بڑھا کر مل سکتا ہے ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا قرآن نے یہ مضمون بار بار بیان کیا اور اگر غور سے دیکھیں تو یہ ہماری اس زندگی کو جو ہم جی رہے ہیں اس کے اندر جو اللہ تبارک و تعالی نے جو موقع دیا ہے خاص طور سے ہوش و حواس اور طاقت و قوت کے ساتھ تندرستی کے ساتھ اس کی قدر و قیمت بتانے کے لیے اس سے بہتر طریقہ نہیں ہے جو قرآن نے بتایا وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَضَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ کہ جو کچھ ہم نے تم کو عطا کیا ہے نعمت بکشی ہے روزی عطا فرمائی ہے اس میں سے خرچ کرو انفاق کرو قبل اس کے کہ موت کا وقت آجائے مِنْ قَبْلِ اَنْ يَعْتِيَا اَحْدَاكُمْ مِنْ مَوْتِ فَيَقُولُ کہ کسی تم میں سے ایک آدمی کے پاس موت کا وقت آیا اور وہ کہے فَيَقُولَ رَبِّ لَوْ لَا أَخْخَرْتَنِ اَلَا أَجَلٍ قَرِيب فَأَصَدَّقَوْ أَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ تو وہ یہ کہنے لگے کہ پرور نگار ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ یہ وقت جو موت کا میرا آگیا ہے اسے کچھ قریبی مدت تک کے لیے اللہ تو ٹال دے وے پیچھے کر دے مؤخر کر دے تھوڑی محلت مل جائے مجھے فَأَصَدَّقَ تاکہ میں کچھ صدقہ و خیرات کرلوں وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ اور نیک اور اچھے لوگوں میں شامل ہو جاؤں تھوڑی توبہ توبہ اس توبہ استغفار کرلوں معاملات کو صاف کرلوں جو نیکیاں چھوٹی تھی وہ کرلوں نماز نہیں پڑھتا تھا ٹھیک سے ہوا اچھے سے پڑھنے لگوں صدقہ و خیرات کرنے لگوں تھوڑا سا موت کا وقت پیشے ٹال دے رب العالمین ایسا کیوں نہیں ہوتا اللہ نے آگے فرمایا وَلَيُّ اَخِرَ اللَّحِ اس سے پہلے آپ اور میں ہم غور کریں آپ اور ہم غور کریں اللہ رب العالمین کے اس فرمان پر اپنے بارے میں سوچئے آپ کا میرا وقتِ اجل موت کا وقت آ گیا ملک الموت آ کے ہماری روح قبض کر رہا ہے اس وقت ہماری کیا قیفیت ہوگی اس وقت خاص طور سے ایک مومن بھی افسوس کرے گا آخرت میں کہ دنیا میں کاش کامیاب ہونے کے بہوجود میں اور زیادہ نیکیاں کیا ہوتا مجرم کا تو حال برا ہوگا سور مومنون میں اللہ رب العالمین نے مجرمین کا جملہ ربی کیا ہے ربی کیا ہے ربیر جعون کیا ہے ربیر جعون ربیر جعون لعلی اعمال صالحا لعلی اعمال صالحا فی ماں ترکتو کہ پروردگار مجھے دنیا میں تھوڑا پھر سے لوٹا دے تھوڑی سی محلت پھر دے دے مرنے کے وقت کہے گا موت کا وقت آ جائے گا تو وہ کہے گا کہ پروردگار تھوڑی سی محلت دے دے تھوڑا سا ٹائپ دے دے تاکہ دنیا میں میں نے جو نیکیاں چھوڑ رکھی تھی اس کو کر لوں اس مرحلے پر تھوڑی دیر آپ اور ہم اپنے دل کو لے جائیں دل و دماغ کو ایک آیت ایک ایک مضمون کی طرح یا تقریر کی طرح اسے نہ سنیں اسے محسوس کر کے غور کریں کہ میں اس مرحلے میں گیا اور موت کا وقت آیا فرشتہ میری روح قوض کرنا چاہتا ہے اب میں اللہ رب العالمین سے یہ التجا دعا کر رہا ہوں کہ پروردگار تھوڑا سا ٹائم دے دے اس وقت ٹائم ملے گا کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو سورے منافقون کی آیت پڑی وَلَيُّ اَخْرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَا عَجَلُهَا کہ جب کسی جان کا نفس کا عجل اللہ اسے ہرگز مؤخر نہیں کرے گا مزید محلت نہیں دے گا ایک لمحہ اور ایک سانس نہیں بڑھے گی جو اللہ کی تیجدہ ہے اس سے اللہ اس کو بڑھائے گا نہیں لعلی کیا ہے وَلَيُّ اَخْرَ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَا عَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اور اللہ تمہارے آمال سے اور تمہاری کارستانیوں سے خوب واقف ہے محلت ملے گی بھی تو کیا کروگے اس سے بہتر منظر کرشی شاید نہیں ہو سکتی جہنم ہی جہنم میں جائیں گے سور فاطر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ كَفَرُوا جن لوگوں نے کفر کیا وَالَّذِينَ كَفَرُوا جن لوگوں نے کفر کیا ان کو جب لا يُقْزَ عَلَيْهِ فَيَمُوتُوا وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے سور فاطر کی آیتیں ہیں وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو ایسا نہیں ہے کہ ان کا کام تمام ہو جائے اور وہ مر جائیں وَلَا يُخَفَفُوا وَلَا يُقْزَ عَلَيْهِ فَيِذُوا وَلَا يُخَفَفَ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا اور نہ ہی جہنم کے عذاب میں ان سے کوئی تخفیف کی جائے گی یہ جہنم کا تذکرہ رنگٹے کھڑے کر دینے والا صحابہ اکرام کی آنکھیں بہنے لگتی تھی داڑیاں تر ہو جاتی تھی دل ہچکیاں بند جاتی تھی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ایک مرتبہ بیان کیا کہ اگر میں وہ بات جان جاؤ جو تم وہ بات جان جاؤ جو میں جانتا ہوں تو تم بہت کم ہسو گے اور روتے ہی رہو گے بخاری مسلم کی روایت میں حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ نے کچھ مناظر کی نقشہ کشی کی تصویر کشی کی تو دیکھا صحابہ اکرام کو کہ اپنے گھڑنوں میں اپنے سر ڈال کر رونے لگے ہچکیاں بند گئی مسجد میں ہچکیوں کی آواز گنج رہی تھی میں نے ایسا منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا سنن وغیرہ میں اسی روایت میں اضافہ ہے کہ اگر تم کو جان جاؤ جو میں جانتا ہوں تو بہت کم ہسو گے روتے ہی رہو گے اپنے خواتین سے اپنی عورتوں سے بستروں پر لذت حاصل کرنا چھوڑ دو گے میدانوں میں نکل جاؤ گے اور اللہ ذرا کے سامنے گل گلاؤ گے اللہ کے سامنے گل گلاتے ہی رہو گے اگر وہ جان جاؤ جو میں جانتا ہوں علم حقیقی اور قیامت کا یقین انسان کے اندر کیا تبدیلی لاتا ہے یہ بات دیکھ تو اس جہنم کا ذکر ہو رہا ہے کہ نہ وہ ان کا کام تمام ہوگا کہ مر جائیں اور نہ ہی ان کے عذاب میں کچھ تخفیف ہوگی آدمی دنیا میں ایک تصور کرتا ہے کہ مسئیبتیں بہت آتی ہیں تو جھیلنے کی عادت پڑ جاتی ہے مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی غالب نے کہا تھا زیادہ مسئیبت آتی ہے تو جھیلنے کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے جہنم میں یہ بات نہیں ہوگی کہ آپ یہ سوچے کہ چلو جلتے جلتے جلنے کی عادت پڑ جائے گی جی نہیں قرآن جگہ جگہ کہتا ہے کہ عذاب میں تخفیف نہیں ہوگی بلکہ اور اضافہ ہوتا جائے گا سورہ نبہ کی جو آیت ہے جہنمیوں سے اللہ تعالیٰ کہے گا سورہ نبہ کی آیت تیسویں پارے گی میرا خیال ہے کہ عزت قطادہ تابعی ہیں یا ایک صحابی کا قول ہے نام بھول رہا ہوں صحابی رسول کا قول ہے کہ جہنم کی ہولناکی اور ڈرانے والی بات قرآن کی اس آیت سے زیادہ میں نے کسی اور میں نہیں پائی میرے نزدیک وہ کیا مطلب ہے اس کا کہ جہنمی جہنم میں جلتے رہیں گے جو خطرناک دہشتناک ہولناک عذاب ہے ہے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے تم اس کا مزا چکو ہم تمہارے عذاب میں ہی بڑھوتری اور اضافہ کریں گے یعنی جو خطرناکی اور سنگینی ہے ہے اس میں اضافہ ہوگا گھٹے گا نہیں بڑھتا رہے گا تو کتنی خطرناک بات ہے تو نہ ان سے عذاب میں تخفیف ہوگی قضالک نجزیق اللہ کفور ہر کفر کرنے والے ناشکرے کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں اللہ نے آگے فرمایا جو ہمارے مضمون سے جھلا ہوا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جہنمی جو جہنم میں ہوں گے یہ جہنمی اس میں چیخیں گے چلائیں گے وہاں موت نہیں آئے گی قرآن نے سگرہ ابراہیم میں کہا موت ہر طرف سے ہر جگہ سے اس کے طرف آئے گی بعض مفسرین نے کہا صرف دائیں بائیں آگے پیچھے نہیں اوپر نیچے نہیں ایک ایک بال کے ایک ایک روئے سے انگلیوں کے ایک ایک پور سے ہر طرف سے موت آئے گی وہ ماں ہوا بمیت لیکن وہ مرے گا نہیں جیگہ دنیا میں اتنا فیصد جل جائے تو آدمی کے جلد بیکار ہو جاتی ہے ہیس ختم ہو جاتی ہے جہنم میں ایسا نہیں ہوگا یہ چمڑیاں موٹی ہو جائے گی اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ رکھے ستر گز چالیس گز گناہ کے اعتبار سے نوے گز روایتوں میں ہے صحیح اور حسن درجے کی روایت ہیں موٹی موٹی کھا لیں اور یہ چمڑیاں جب جلد جائے گی اللہ نے فرمایا جب بھی ان کی چمڑیاں کھانے جلد جائے گی تو ہم نئی چمڑیاں اس پر پیدا کر دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکے اللہ محفوظ رکھے ہمیں بچائے یہ پڑھ کر سن کر صحابہ اکرام برداشت نہیں کر پاتے تھے اس لئے کہ یقین رکھتے تھے ہم اسے سن کر ایک کان سے سن کر اڑا دیتے ہیں رب العالمین کے اس کلام پر سنجیدہ نہیں ہوتے اگر ہم اس کو سنجیدگی سے سن لیں تو اپنی زندگی میں سنجیدہ ہو جائیں اپنی زندگی کے لمحات کی قدر و قیمت کو جان کے اس کا صحیح استعمال کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں بہت بڑا تحفہ نظر آئے گا کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو ترک کر دے بہت بڑی تعلیم ہیں ہم غور نہیں کرتے چھوٹی بات سمجھ رہے ہیں ہلکی چیز سمجھ رہے ہیں اے پروردگار ہمیں اس جہنم سے نکال دے اس کے عذاب سے بچا دے دنیا میں ایک موقع ایک چانس اور دے دے اب ہم وہ عمل نہیں کریں گے جو پہلے کرتے تھے نعمل صالحا وہ اچھا کام کریں گے غیر اللہ ذی کنہ نعمل جو ہم کرتے تھے اس سے ہٹ کر گناہ کا کام کرتے تھے اب اس سے ہٹ کر نیکی کا کام کریں گے اللہ رب العالمین کی طرف سے جواب دیا جائے گا اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُو فِيهِ مَنْ تَذَكَّرُ کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی وقت کی قیمت ہم جو جی رہے ہیں اس کی اہمیت سمجھئے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا یہ وقت ہمارے اوپر حجت ہے ہمارے خلاف حجت ہے اگر ہم نے گناہ کے کام میں گزارا کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی زندگی نہیں دی تھی کہ اس عمر میں اس موقع میں اس پیریڈ میں جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا سدھرنا سمرنا چاہتا بچنے کے راستے پر چلنا چاہتا یہ میں تشریحاں کئی ترجمہ کر رہا ہوں جو چاہتا وہ سدھر سکتا تھا وہ نصیحت حاصل کر سکتا تھا اور تمہارے پار درانے والا بھی آیا تھا قرآن آیا رسول آئے ان کے نمائندے ورسط الانبیاء بھی شیخ فرما رہے تھے ان کی مجلسوں میں ان کی واض و نصیحت سے استفادہ کیوں نہیں کیا جو علماء ربانیین ہے بیدتی مشرقین علماء کی بات نہیں قرآن و سنت کے جاننے والے متقی پرحزگار علماء جو علماء کے انبیاء کے ورس ورسین ہیں وہ آئے تھے تمہارے پاس وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ اس لئے حجت پوری ہو گئی یہ دوسرا موقع ملنے کی پھر سے دنیا میں بھیج دے اور وہاں سے پھر سے موقع میں ایسا نہیں ہو سکتا فَضُقُو لہٰذا مزا چکھو فَمَالِ ذُعْلِمِنَ مِنْ نَسِيرُ تو عذاب کا مزا چکھو ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا کوئی نبی کوئی ہستی کوئی پیر صاحب کوئی ولی ہوا میں اڑتے تھے پانی پہ چلتے تھے فلا فلا کرامت دکھاتے تھے ایسے بزرگ تھے وہ ایسے تھے اتنی بڑی شان تھی اتنی بڑی یہی سب بول کر شرکے کی دھگانیں چل رہی ہیں آج مراکز آباد ہے شرکے کے کوئی مدد نہیں کرے گا جب اللہ پکڑنا چاہے گا پورے فرشتے پورے انبیاء پورے اولیاء کسی کی مجال نہیں ہے یہ اللہ کے حکموں کے خلاف زبان کھولے وقال یہ اہلِ بیدت اور خرافات قرآن کی انعائتوں پر کوئی کہاں چھوڑ دیتے ہیں پڑھتے نہیں ہیں سمجھتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمت ہے میرے بھائیو کہ اللہ نے ہم کو قرآن و سنت کو ماننے سمجھنے کی توفیق ادا فرمائی لوگ پڑھ کر بھی توفیق سے محروم ہے قبول نہیں کرتے سچی باتوں کو تو میں عرض کرتا تھا کہ وقت کی قیمت بتانے والی آیت یہ دوسری جہنمی جہنم میں کہے گا کہ ایک چانس دے دے وہ نہیں ملے گا میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو ہم کو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم کو یہ چانس ملا ہوا ہے جو جہنم میں جانے والا انسان مانگے گا اور ملے گا نہیں اللہ ہمیں بچائے یہ نوبت نہ لائے ہم ابھی یہ سمجھ لیں یہ سمجھ لیں کہ اللہ نے ہم کو وہ موقع دیا جو جہنمی مانگ رہا ہے تو ہم نیک عمل کریں فائدہ مند کام کریں لایانی کاموں کو چھوڑ دے ویں اب ایک تیسری آیت پر آئیے میں نے جو سورہ پڑھی مختصر جامع وہ سورہ جس کے بارے میں حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا فرمان ہے کہ اگر اللہ رب العالمین لوگوں کی ہدایت کے لئے صرف یہی ایک آیت سورت نازل کر دیتا اس کا یہ مطلب نہیں کہ پورے قرآن کے حکام و مسائل کی دورت نہیں ہدایت کے لئے بنیاد کے لئے اگر یہی ایک سورہ نازل فرماتا لَقَفَتْهُم تو یہ ان کے لئے کافی ہوتی کیا آیت ہے وَالْعَسْر اس میں دین کی بنیادیں ہم تمام کا ترجمہ کر رہے ہیں تمام انسان خسارے میں میں اکثر یہ آیت پیش کر کے امام راضی کا قول پیش کرتا ہوں فلسفہ اور منطق کے ان کے فکروں میں بہت سائی نحراف ہے گمراہیاں ہیں لیکن ان کی یہ بات اچھی باتیں ہم بیان کر رہے ہیں امام راضی کہتے ہیں کہ ایک روز میں بازار سے گزرا دیکھا کہ ایک آدمی برف بیچ رہا ہے اور چھیک چھیک کر کہہ رہا ہے کہ لوگوں میرا سامان خرید لو ورنہ میرا پورا سامان برباد ہو جائے گا یہ برف پگھل رہا ہے مسلسل میرا سامان گل رہا ہے ختم ہو رہا ہے یہ برف پگھل گئی تو میرا سامان برباد پورا پیسہ چلا جائے گا تو اللہ مراضی کہتے ہیں کہ یہ قیفیت اور کنڈیشن دیکھ کر مجھے والعصر کی تفسیر سمجھ میں آئی کہ اللہ رب العالمین نے زمانے کی جو قسم کھائی اور اس کے بعد سارے انسانوں کو خسارے میں کہا اس کا مطلب کیا ہے مطلب یہ سمجھ میں آیا کہ ایک انسان کو جو زندگی ملی ہے ہم کو اور آپ کو یہ ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ ہے شب و روز اور بعض مفسرین کے مطابق والعصر کی تفسیر زمانے سے مراد وہی موقع وہی زمانہ ہے جو ہم کو اور آپ کو زندگی کی شکل میں شب و روز اور لمحات زندگی کی شکل میں ملا ہے ہماری زندگی اور اس کے لمحات کی قسم کھائی رب العالمین نے یہ اللہ تعالی مخلوق کی قسم کھا سکتا ہے ہم سب یہ مسئلہ جانتے ہیں مخلوق کے لئے جائز نہیں ہے کسی مخلوق کی قسم کھانا اللہ کے علاوہ تو اللہ تعالی کہہ رہا ہے کہ سارے انسان اب لمحہ راضی نے کہا کہ ایک انسان کو جو زندگی ملی ہے اس کی زندگی کے لمحات مسلسل برف کی طرف پگھل رہے ہیں ہم اور آپ جو بھی زندہ ہیں مسلسل اپنی موت کی طرف ہر لمحہ آگے بڑھ رہے ہیں ہماری زندگی پگھلتی جا رہی ہے عمر کم ہوتی جا رہی ہے اور ہم اپنی قبر اور موت کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں اب اگر ہم نے جیسے اس برف فروش کا یہ کہنا تھا کہ اگر کسی نے نہیں خریدا تو میرا مال برباز ہو جائے گا ایسے ہی اگر ہم نے اپنی زندگی کے ان قیمتی لمحات کو صحیح کاموں میں اللہ کو خوش اور راضی کرنے والے کاموں میں استعمال نہیں کیا تو ہمارا برف بھی پگھل رہا ہے ہماری عمر بھی جو ہے گلتی جا رہی ہے موت کی طرف ہم بڑھتے جا رہے ہیں اپنے قیمتی سرمائے کو ہم ضائع کر رہے ہیں سارے انسان خسارے میں ہیں کون بچے گا اس خسارے سے جو ایمان لائے آگے چار صفات بتائیں اللہ اللہ ایمان لائے اللہ ایمان لائے ہر صفت ایک کتاب ہے ایک لمبی تقریر کا متقاضی ہے یہاں میں اس سشری سے پہلے اس مضمون پر آتا ہوں کہ اس حدیث کی تشریف میں میں نے یہ وقت کی قیمت بتائی کہ اسلام آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ لا یعنی بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے وے اس کا مطلب یہ اس کا الٹا معنی کیا ہوا آدمی کے اسلام کی خرابی یہ ہے برائی یہ ہے کہ وہ ان کاموں میں اپنے آپ کو مشغول کر لے وے جو لا یعنی جس کا فائدہ نہیں ہے جس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے غور سے سنیے گا یہ بات جو میں کہنے جا رہا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ کام جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے مثال کے طور پر آپ ہم دوست و احباب مل کر مسجد کے باہر کہیں بیٹھ جائیں ہوتل پہ کسی مقام پر بیٹھیں ہسی مذاک کریں کوئی بھی آ کر ہمیں یہ کہے گا کہ آپ گناہ کر رہے ہو ہم کوئی فہش بات نہیں کر رہے ہیں کسی کی غیبت نہیں کر رہے ہیں ابھی سیپ شریعت کے دائرے میں باتیں کر رہے ہیں لیکن ہسی مذاک تھٹھا خبریں بی بی سی پہ یہ خبر آئی جاپان میں یہ ہوا سری لنکا میں ایسا حدثہ ہو گیا فلان جگہ یہ ہوا ڈھما جگہ یہ ہوا ایسی ہم بہت ساری باتیں کرتے نا ان خبروں سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے یا ان باتوں سے ہسی مذاک سے کیا حاصل ہوتا ہے بعض جگہ اس خبروں کی اہمیت ہے میں اس کو اس کو رضا نہیں کر رہوں لیکن جو ہسی مذاک اور تھٹھا ہے جو بظاہر مباہ جائز ہے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے لیکن آپ اگر اسی وقت میں تھوڑی دیر کے لیے گوھر کیجئے کہ اسی مجلس میں آپ اپنے دوستوں کے ساتھ یہ بات کرو کہ قرآن کی اس آیت کا مطلب کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فلا معاملے میں بائیسہ مناقشہ اور مناظرے کے لیے نہیں اپنی اہمیت بتانے کے لیے نہیں قابلیت بتانے کے لیے نہیں سیکھنے سکھانے کے لیے یہ کریں یا آپ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ صبح کے عذکار شام کے عذکار ہاں اور دوسری دعائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات تھے توبہ استغفار کے جو کلمات جو آپ مجلسوں میں پڑھا کرتے تھے اگر وہ کلمات انہی حسی مزاق کے مقابلے میں کریں تو بتائیے فائدہ کس میں ہے حسی مزاق میں یا ان کلمات میں آپ ایک وقت میں بیٹھ کر جو ہے ٹائم پاس کر رہے ہیں ہمارے ہاں لوگ بیجتے بھی یہ چیزیں کہ ٹائم پاس میں تو بہت حیرت کرتا ہوں یہ ایک چیز لیجئے کھیلیے راستے میں یہ ٹائم پاس ہے اتنا ٹائم ہے لوگوں کو کہ پاس کریں اب آپ ٹائم کو پاس کریں تو ٹائم آپ کو پاس کرے گا اِنَّا الْإِنسَانَ الْأَفِيْخُسْتَ تو ٹائم پاس کرنے کے لئے لوگوں مسئلہ ڈونڈتے ہیں کہ ہمارا ٹائم پاس ہو ایک مومن کے لئے وقت کم پڑھتا ہے کہ نماز روزہ اللہ کے اطاعت و فرمبرداری کے اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کو عدا کرنے کے بعد میں قرآن کی تلاوت کروں قرآن کے مضامین کو سمجھوں علماء کی مجلسوں میں بیٹھ کر استفادہ کروں حدیث اور دین کے مسائل کو جو ضروری ہیں زیادہ سے زیادہ سمجھنے کی کوشش کروں یہ سب کرنا چاہے جو مفید کام ہے تو اس کو وقت کم پڑے گا تو اب وہ مباح کام جو آپ میں نے مثال دیئے کہ مجلس میں بیٹھ کر ہسی مزاک کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں آپ سذیک روازکار قرآن کی تلاوت علماء کی مجلسوں میں دین کا استفادہ یہ درس قرآن عام ذیک روازکار اور نفلی عبادت سے بہتر ہے جو ہم مجلس میں بیٹھ کر اگر اللہ ہمارے اندر اخلاص ہے اللہ اخلاص دے ہوئے تو یہ ان سے نفل عبادتوں سے بہتر ہے دین کا سیکھنا سیکھانا تو میں ارز کر رہا تھا کہ یہ آپ کا ہمارا دماغ ابھی میں نے شروع میں مثال دی دو روپیہ منافع پانچ روپیہ دس روپیہ پچیس روپیہ جہاں زیادہ مل رہا ہے دوستوں کے ساتھ حضی مزاق کرنے میں تھوڑا مزہ ضرور آتا ہے لیکن ہماری زندگی کے قیمتی لمحات ضائع ہو رہے ہیں اسی مرحلے میں اگر میں قرآن کی ایک تفسیر ایک آیت پڑھ کر ایک آیت کریمہ کو سمجھ لوں اچھی طرح اس کے ہدایت کو اپنے دیل و دماغ اور عمل میں سمجھ لوں تو کتنا فائدہ ہوگا کتنا فائدہ ہوگا یہ آدمی کے اسلام کی خوبی اب اس بات کو جو میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے اگر آپ سمجھ گئے تو غور کیجئے ہماری زندگی کے روز مرہ کے معامولات میں ایسے کتنے کام ہوتے ہیں کہ یہ کام چھوڑ کر اگر ہم یہ کام کریں تو زیادہ فائدہ ہوگا ترجیحات ہماری صحیح ہونی چاہیے زندگی میں اور زندگی میں کامیابی کی ایک اصل یہ ہے کہ آپ کے سامنے اگر آپشن ہیں تو آپ بہتر سے بہتر آپشن اب یہاں اس کو اور آگے بڑھائیے مضمون کو جو میں نے کہا کہ اسلام آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ لایانی چیز کو چھوڑ دے ہوئے اس کا الٹا معنی یہ ہوا کہ لایانی چیزوں میں اگر آدمی مشغول ہے تو یہ اس کے اسلام کی خرابی ہے اب اسی قوات کو آگے بڑھائیے کہ لایانی جس کا فائدہ نہیں ہے گناہ بھی نہیں ہے اچھی بات نہیں ہے وہ اختیار کرنا مفید کاموں کو چھوڑ کر اب تھوڑی دیر کے لئے تصور کیجئے کہ ایک لایانی کام کے مقابلے میں ایک آدمی گناہ کا کام کرتا ہے موبائل پر بیٹھ کر گندی فلمیں دیکھ رہا ہے گندی کلپس دیکھ رہا ہے عورتوں کے بارے میں یا دوسری چیزوں کے بارے میں گندی باتیں کر رہا ہے حرام راستے تلاش کر رہا ہے حرام سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے بیٹھ کر غیبت کر رہا ہے کسی کی چغلی کر رہا ہے کسی کے عزت سے کھیل رہا ہے اس پر عیب لگا کر اور اس میں بھی بہت آگے بڑھ کر ہمارے یہاں آج کل مشغلہ بن گیا اور لوگ اس کو بہت معمولی چیز سمجھتے ہیں کہ علماء کرام کی بیزتی کرنا برائی کرنا ان کو جو ہے لوگوں کی نگاہ میں جو ہے ان کی عزت کو کم کرنا اگر یہ سارے کام ہم کر رہے ہیں بیٹھ کر تو اب یہاں مالا یعنی کے مقابلے میں حدیث پر رکھئے اس کو کہ جو لا یعنی غیر ضروری کام کو چھوڑتا نہیں ہے وہ برا ہے اس کا اسلام برا ہے اب غیر ضروری کے مقابلے میں اچھے کاموں کو چھوڑ کر وہ ان کاموں کو کر رہا ہے جو نقصان دینے والے وہ کتنا بڑا گج مجرم ہے کتنا خراب مسلمان ہیں اللہ کے رسول کہہ رہا ہے آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ لا یعنی چیز چھوڑ دے مطلب آدمی کے اسلام کی خرابی یہ ہے کہ لا یعنی چیزوں میں مشغول رہے اور اس سے زیادہ خرابی یہ ہے کہ ان کاموں میں مشغول رہے جو انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں یہ تو میں نے اخلاقیات کی مثال دی کہ ایک آدمی رات رات بھر گھنٹوں گھنٹوں ہیں موبائل میں لگا ہوا ہے قرآن کی پڑھنے کی توفیق نہیں ہے تلاوت نہیں کرتا علماء کی مجلس میں جمعہ کے خدبے میں اگر دس منٹ زیادہ ہو جائے تو مولی صاحب کے لئے گھیر کے آ جائے گی ان کے خلاف جاہلوں کے عالمانہ فتوے جو ہے صادی ہونا شروع ہو جائیں گے اور نہ جانے کیا کیا لیکن گھنٹوں بیٹھ کر ایک آدمی کرکٹ دیکھ رہا ہے فوٹبال دیکھ رہا ہے اور یہ کرکٹ فوٹبال یا اس طرح کے کھیل کود کو دیکھنے میں ہمارے ہاں کوئی نکیر بھی نہیں کرتا جو میں نے کہا ارے یہ تو موباہ ہے کتنا موباہ ہے اس کی شرائط کیا نماز چھوڑ کر بیٹھنا درست ہے ضروری کاموں کو چھوڑ کر بیٹھنا والدین کی خدمت کے مقابلے میں یہ زیادہ اہم ہے آپ کے اردگرد جو ضروریات ہیں اس کو ترک کر کے مسلسل اسی میں لگے رہنا یہ جائز ہو سکتا ہے تو آپ گھنٹوں لگا رہے ہیں لایانی کاموں میں اب لایانی کاموں کے مقابلے میں وہ کام جو نقصان دے ہیں غیبہ چگلی موبائل پر گندی تصویریں گندی فلمیں ٹی وی سیریل ہماری ماہ بہنیں بہت دیکھتی ہیں ان کے اثرات آج ہمارے اوپر تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ شبہات اور شہوات کے فتنوں کی یہ الغار ہے نوجوانوں کو نصیحت کرنے سے بھی بڑے اور بزرگو آپ ڈرنے لگنے ہیں کترانے لگے ہیں کہ بولیں گے تو یہ مزید بتتمیزی کریں گے سدریں گے نہیں ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں چھوٹی بات ہے انتہائی بے غیرتی کی بات ہے یہ ہمارے گھروں میں تربیت نہ ہونے کہ میں بار بار یہ دورا رہا ہوں آج کل خطابات دروس میں یہ ہمارے گھروں میں تربیت کے ماحول کی انتہائی کمزوری کی دلیل ہے کہ کلمہ کو خاتون ایک عورت اس قوم کی فرزندہ اور فرزند جہاں سمیہ کو کلمہیں شرک نہ بولنے پر ابو جہل نے شرمگاہ پر برچہ مار کے شہید کر دیا لیکن وہ راضی نہیں ہوئی کہ کلمہ کفر گئے دنیا کے کچھ فائدوں چندر ٹکے کے فائدوں اور چمک دمک کو دیکھ کر ہماری خواتین دین بدل دے ہوئے ہمارے نوجوان منکر احدیث ہو جائیں ہمارے نوجوان آسانی سے جو ہے وہ صحابہ اکرام کو گالی دینے والوں کا شکار ہو جائیں یہ اگلا پرمرحلہ ہے آدمی کے اسلام کی خرابی یہ ہے کہ لایانی کاموں میں اس کا الٹا میں بدا رہا ہوں اس میں اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑا رہا ہوں یہ لایانی کاموں میں مسغول رہے یہ آدمی کے مسلمان اسلام کی خرابی ہے اور اس کے مقابلے میں اس کے نقصان کا پہلو نقصان دے چیزوں میں مسغول رہی ہے اس سے بھی بڑی خرابی ہے اسلام کی اب اس سے آگے بڑی اگلا اسٹیپ کہ ایسے کاموں کو آدمی کرے یا اس میں مشغول رہے جو اسلام کے خلاف ہے اسلام کے خلاف وہ قیبت چگلی اور گندی تصویریں گندی اخلاقیات ہیں جو عقیدے اور ایمانیات کے خلاف ہیں یعنی توہید کے خلاف شرک کرے سنت کے خلاف بیدت کرے حق کے خلاف باطل کو اختیار کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی باتوں کو ماننے کے بعد اس میں بب کی وجہ ہے اس میں کیڑے نکالے اس کی تردید کرے اس کی تبلیغ کرے یہ جو میں آخری پہلو پیش کر رہا ہوں میرے نزدیک میں آج کے خطاب میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ اور ہم دل و دماغ میں اس کے مفہوم کو اور ہدایت کو اور اس کی ضرورت کو سمجھ لیں تو میں سمجھوں گا کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اسے کٹھا کرنے ہونے کو قبول کر لیا ابھی شیخ فرما رہے تھے نا قرآن سنت اہد اول صحیح مسلم کی حدیث کے حوالے سے کہ پہلے دور کا پہلی صدی کا جو اسلام ہے وائی فعافیت کی بنیاد ہے بلکل یہ کلیر ہے قرآن و حدیث میں یہ مضمون بلکل صاف سترا ہے ہم بار بار دوراتے ہیں اتنا دوراتے ہیں کہ ہمارے نوجوان سمجھتے ہیں کہ کیوں اسی بات کو رگڑتے رہتے ہیں بھائی یہ اس کی ضرورت ہے آپ نے گرد و پیش میں اور پورے عالم اسلام پر نظر ڈالیے یہ شیطان کا کتنا بڑا دھوکہ ہے بعض اہل علم نے لکھا کہ شیطان کی تلبیس اور عبلیس کی تلبیس جو ہے وہ اتنی خطرناک ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ جو نوجوان یا جو نسل کے لوگ جو دنیا داری کو پسند کرتے ہیں جن کے دل و دماغ میں دنیا کی طرف رغبت ہے دنیاوی لذتوں کی خواہش ہے ان کو شہوات کے فتنوں میں مبتلا کرتا ہے کہ جوہ کھیلو شراب پیو زینہ کرو عورتوں کی طرف جاؤ فلمیں دیکھو کرکٹ دیکھو فوٹبال دیکھو تو جو شہوات کے دل میں مزا آتا ہے اور پھر ان کو ذریعہ بنا کے آگے کی اسٹیپ میں لے جاتا ہے آگے کی اسٹیپ میں کونسی آگے کی اسٹیپ ہے آپس کا نجاح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان یہ چاہتا ہے شیخ الاسلام علماء ابن تیمیہ نے کہا کہ غور کیجئے کہ انسان نہیں چاہتا جھگڑا لڑائی انسان کو پسند نہیں ہے اس میں مزا نہیں آتا جھگڑے میں ہم کرتے ضرور ہیں لیکن جھگڑے میں لذت ہے نہیں ہے جوے میں لذت ہے زنا میں لذت بظاہر ہے بظاہر شراب میں لذت ہے تو اللہ نے فرمایا کہ شیطان یہ چاہتا ہے انسان نہیں شیطان چاہتا ہے کہ جوے اور شراب کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت دثمانی اور نفرت پیدا کر دے اب یہاں یہ بھی غور طلب بات ہے کہ آدمی کے اندر اگر جوے اور شراب کی لط آگئی تو یہ گناہ ہے کہ نہیں یہ خود گاپی کبیرہ گناہ ہے لیکن شیطان اس پر بس نہیں کرتا قرآن کہہ رہا ہے اس کے ذریعے سے وہ دلوں میں نفرت اور جھگڑا لگاتا ہے اس کا مطلب یہ کہ آپس میں لڑنا جھگڑنا مسلمان کا مسلمان سے نفرت کرنا یہ جوے اور شراب سے زیادہ خطرناک بات ہے لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا قرآن کا ارشاد ہے اللہ میں نے تیمیہ یہ استضلال کر رہا ہے میں ان کی بات کہہ رہا ہوں قرآن کی آیت کی روشنی میں اس کی تائید اس سے بھی جوڑ لیجئے کہ ابلیس صحیح مسلم کی حدیث میں ہے ہر رات پانی پر اپنا ارش منعقید کرتا ہے رکھتا ہے چیلوں کو جمع کرتا ہے ان کی کارگزاریاں اور ریپورٹ طلب کرتا ہے کس نے کیا کیا تو چیلے کہتے ہیں میں نے یہ کیا میں نے فلان کو اس طرح بھیکایا فلان کو اس گناہ فلان سے یہ گناہ کروایا تو ابلیس کہتا ہے تُو نے کوئی خاص کام نہیں کی تُو نے کوئی خاص کام نہیں کی آخر میں ایک کہتا ہے کہ میں نے ایک میاں بیوی کے درمیان جھگڑا اور نزا لگایا دونوں میں اس قدر معاملہ بڑھا جھگڑا ہوا کہ طلاق اور جدائی تک نعبت پہنچ گئی تو کہا تُو میرے قریب آ تُو نے کام کیا ہے غور کیا آپ نے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے مطلب میاں بیوی میں طلاق کی نعبت پہنچ جائے یہ شیطان اور ابلیس کا پسندی دامل ہے اللہ کو کتنا ناپسند ہوگا تو شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان شراب اور جوے کے ذریعے سے میں کہنا اس سے دلیل یہ دے رہا ہوں کہ ایک گناہ کو میں مبتلا کرتا ہے جب شیطان تو اس کے بعد اس کو اسٹیپ بنا کر اس سے بڑے گناہ میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے اور جو آدمی دنیا دار ہے اس کو آسانی سے شکار کرتا ہے شہوتوں میں مبتلا کر کے یہ موبائل و مبائل تو آج بہت آسان ہو گیا ہے لڑکوں کے ساتھ لڑکیوں کے جو گھروں میں کل تک جو لوگ گناہ چھپاگر کرتے تھے اب آسانی سے موبائل کے اسکرین پر دیکھ لیتے ہیں چھپ کر کر لیتے ہیں آسانی سے ساری چیزیں مہیا ہے ڈھونڈنا بھی نہیں پڑتا تو یہ ذریعہ بناتا ہے اب شیطان کا مقصد اصل کیا ہے سب سے آخری اسٹیپ وہ کیا کرنا نہ چاہتا ہے بندوں سے انسانوں سے کفر شرک شرک اکبر کفر اکبر اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی یہ اس کا اصل ٹارگیٹ ہے ان چیزوں پر بس نہیں کرتا لہٰذا ان چیزوں کو ذریعہ بنا کر وہ شبہات کے فتنے میں مبتلا کرتا ہے یہ ہوا دنیا داروں کے لیے اہل علم نے بیان کیا کہ جو دیندار طبقہ ہے ہمارے یہاں عالم اسلام میں کچھ تنظیمیں کچھ گروپ کچھ باز مسلک کیسے پائے جاتے ہیں جو تین کے کام کا بڑا ڈھنڈورہ پیٹتے ہیں اور انہیں غرہ اور گھمن بھی آکے بہت کام کر رہے ہیں اسلام پسند ہیں اسلام کو نفع نافذ کرنا چاہتے ہیں اسلامی تحریک چلا رہے ہیں ایک خلافت کو واپس لانا چاہتے ہیں شیخ صالح الف اوزان اور دوسرے علماء نے کہا کہ گزشتہ سو سال سے یہ جو تحریک چلی ہے جس میں خارجیت ہے باطنیت ہے وہ میرا موضوع نہیں ہے فیلال لیکن اس سے کٹا ہوا بھی نہیں ہے اور گمراہی کے مختلف اسباب ہیں جو دوسرے قوموں کے ایجنڈے سے بالکل میل کھاتا ہے ان کے علاقار بنتے ہیں اس نے گزشتہ سو سال میں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے علاوہ اگر سو نینائنوے پرسنٹ نقصان پہنچانے فائدہ پہنچایا ہوگا تو دو چار پرسنٹ اور وہ بھی کچھ سے بھی کم فائدہ نہیں پہنچایا نقصان ہی نقصان پہنچایا ہے سودان شام ہندوستان پاکستان اراد اور دوسرے مقامات پر خود مسلمانوں کے ہاتھ مسلمانوں کی جو جانے گئی ہیں لاکھوں لاکھوں جانے ہزاروں نہیں کہہ رہا ہوں صرف موبالگے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں اگر کم سے کم بیس لاکھ بھی کہوں تو بہت کم ہے گزشتہ کچھ سالوں میں اس تحریکیت کی وجہ سے مسلمانوں کی جان مال گئی جو خارجیت ہے جو فتوہ دیتی ہے کہ ایک مسلمان نے ملم یحکم بماندلاللہ جو اس پر عمل کیا وہ کافر ہو گیا دین سے نکل گیا اس کی جان مال حلال ہو گئی اس کی عورتوں کی عزت اٹھی جا سکتی ہے اس کے گھر میں دھماکہ کیا جا سکتا ہے مسجد میں کیا جا سکتا ہے دوسری قومیں نے اس کا استعمال کیا دائش بنائی امریکہ یورپ اور اسرائیل نے عالی اکار بنے یہ تحریکی حضب التحریر اور ایسی بہت ساری تنظیمیں انہوں نے بنائی عالی اکار بنے یہ لوگ اس پوری جو بات کو میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں ایسے کتنی تنظیمیں ہیں کتنے افکار اور مسائل ہیں ہم جب وہ بات کرتے ہیں تو لوگوں کو برا لگتا ہے کہ یہ اختلافی بات کر رہا ہے بھائی اختلافی اللہ تعالیٰ کی رسول نے اس کو بار بار گنایا ہے تیرہتر فرقے ہوں گے اللہ کے رسول نے بتایا ابھی میں نے محصور میں روایت پیش کی تھی کہ انقریب آخری زمانہ میں ایسا ہوگا کہ دجالوں کا دابن بہت دھوکہ دینے والے بہت جھوٹے آئیں گے ایسی حدیثیں پیش کریں گے جو تم نے تمہارے باپ دادا نے سنی نہیں ہوگی لہذا تم ان سے دور رہنا وہ تم سے دور رہے ہیں وہ تم کو گمراہ نہ کر دیں اور فتنے میں ڈالے اللہ کی رسول مزاق کر رہے ہیں اللہ کی رسول بتا رہے ہیں کہ ان سے بچنا ہم بولے تو اختلاف غلط بات ان سے بچنے کی بہت ضرورت ہے من حسن اسلام المرء ترکوہو مالا یعنی پر روشنی میں گور کیجئے کہ ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے اب اسلام اور مسلمان ہونے کی یہ منجوبی دونوں تینوں باتوں کو ملا دیجئے شیطان جو دیندار طبقہ ہے اس کو دین کے معاملے میں جب گمراہ کرنا چاہتا ہے تو دینی جذبے کی تسکین کے ساتھ اسے کیسے گمراہ کرتا ہے ایک آدمی مسلمان ہے بہت شیطان کا اس کو زنا میں چوری میں جوئے میں موبائل کی ننگی فلموں میں مبتلا نہیں کر پا رہا ہے تو کیا کرتا ہے وہ تو دیندار ہے اسلام پسند ہے تو اس کے اسلام کو غلط دشا دے دیتا ہے اس کے اسلام کو غلط منحج کا راستہ پہنا دیتا ہے بہت اہم بات کہہ رہا ہوں میرے بھائیو عالم اسلام کو یہ سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے میں بہت چھوٹا عالم ہوں لیکن یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بات بہت بڑی ہے دنیا کے ہر عالم کو یہ بتانا جروری ہے ہر آدمی ہر مسلمان کو سکھانا ضروری ہے کہ آپ کے گرد و پیس میں یہ ایسے فتنے منڈلا رہے ہیں آپ کے ایمان کو ختم کرنے اور نوچنے کے لیے آپ کے منحج کو بگاڑنے کے لیے ہر قسم کی کوشش کر رہے ہیں نساب تعلیم سے آ رہے ہیں میڈیا سے آ رہے ہیں کتابوں سے آ رہے ہیں سلموں سے آ رہے ہیں ٹی وی سے آ رہے ہیں خیل کچھ سے آ رہے ہیں اور اقتصادی نظریات سے آ رہے ہیں سیاسی نظریات سے آ رہے ہیں مختلف قسم کے افکار اور عظم کے شکل میں آ رہے ہیں اور آپ کے والا اور برا آپ کی توہید کو نشانہ بنا رہے ہیں آپ کے دین اور عقیدے کو خراب کرنا چاہ رہے ہیں اور ایسا کرنے کے باوجود آپ کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ آپ کا دین بگڑا نہیں اب میں نے چند پٹنا میں آج درس دیا مہدویت کا فتنہ ہے اس تناظر میں تو وہاں جو بنیادی آیت میں نے پڑھی سورہ زخرف کی مشہور آیت ہے پڑھئیے میں نے اس پر تھوڑی سی ڈیٹیل میں بات کی وہاں بھی مختصر ہی کر پایا کہ جو رحمان کے ذکر سے عراج کرے گا اندھا بنے گا تو ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیں گے ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیں گے تو وفاہوالہو قرین وہی اس کا ساتھی اور دوست بن جائے گا رحمان کا ذکر سبحان اللہ الحمدللہ بھی ہے رحمان کا ذکر قرآن بھی ہے تو جو قرآنی تعلیمات سے آنکھیں بند کرے گا ادھر ادھر جائے گا فلاں اللامہ فلاں وہ اتنے بڑے شخص ہیں وہ سید کتوب صاحب ہیں مردہ علامہ مودودی صاحب ہیں حسن البنہ ہے مردہ وہ جاہل کو بھی لوگ اللامہ سمجھ رہے ہیں مردہ علی انجینئر کھلا جاہل ہے اللہ کے گھر میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کسی کے عقیدت اور نفرت اور تاثب کی وجہ سے نہیں کھلا جاہل ہے وہ اور جتنے بھی دتی ہیں اہل سنت والجماعت قرآن و سنت کے ثابت چھدہ قائد کے خلاف دنیا کے جتنے بھی دتی ہیں مشرق ہیں سب جاہل ہیں مشرق سے بڑھ کر بے وقوب اور جاہل دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں وہ وقت کا چاہے وزیر اعظم کیوں نہ ہو اقوام متحدہ کی سیٹ پر بڑھ کر اس کو نوبل پرائز دیا جائے کہ آج کے زمانے کا بہترین اقل مند ہے لیکن اگر وہ قرآن حدیث کو آخرت کو توحید کو نہیں جانتا تو وہ جاہل ہے یہ میں نہیں قرآن کہتا ہے یہ قرآن کا انشاد ہے اکثر لوگ علم نہیں رکھتے علم رکھتے ہیں دنیا کی کچھ ظاہری چیزوں کا لیکن آخرت سے غافل ہے یہ قرآن کی آیت کا میں نے مفہوم بیان کیا قرآن کہہ رہا ہے کہ علم رکھتے ہیں پھر بھی لا علم ہے جاہل ہیں کیوں آخرت نہیں جانتے امام حسین بسری اس حدیث کی تفسیر میں کہتے تھے کہ آج اتنا ماہر ایک آدمی ہوتا ہے کہ اپنی انگلیوں پر سکھے کو اچھالتا ہے چاندی کے سونے کے سکھے کو اس دمانے میں جو تھا سکھوں کو اچھال کے بتا دیتا ہے کہ اس کا وزن اتنا تولہ اتنا معاشا ہے تولہ معاشا تمجھتے ہیں آپ لوگ اتنا تولہ ہے لیکن نماز کا طریقہ نہیں جانتا آج ہمارے ہاں بہت بڑے بڑے تاجیر ہیں کروڑوں کا ہیر پھیر کریں گے لیندین کریں گے لیکن دین نہیں معلوم توہید کی بنیادیں نہیں معلوم دین کو نافذ کرنے کی باتیں کر رہے ہیں ابھی میں نے بہت جگہ وہ الجزائر کے ہمارے ایک شیخ ہے مدارک النظر فیس سیاست بہت شاندار کتاب شیخ نام کیا ہے ان کا بہت مشہور عالم ہے میرے پاس ہے کتاب اس میں انہوں نے ذکر کیا میں نے بہت جگہ اس کو تذکرہ کیا علامہ البانی نے وہاں کے تحریکی شخص سے جو وہاں کے لیڈر تھے ان سے سوال کیا ملاقات کے دوران کہ آپ اسلام کو نافذ کرنے کی بات کرتے ہیں آپ کے ساتھ ملینوں لوگ کتنے لوگ ہیں کہ آپ ملینوں ہیں کہہ رہے ہیں کم سے کم پچیس لاکھ لوگ ان کی جماعت میں تھے باقاعدہ تو کہا کہ کیا تمہارے ممبران یہ جانتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے اللہ کہاں ہے جانتے ہیں تو انہوں کہاں کہ ہو سکتا ہے جانتے ہوں تو علامہ البانی رحمہ اللہ نے فرمایا دعا ان کا حاضر جواب السیاسی یہ سیاسی جواب چھوڑیے سیدھا سیدھا جواب دیجئے ایمانداری سے بتائیے تو کہاں نہیں سب نہیں جانتے تو شیخ نے صاحب کتاب نے اس پر تفسیرہ کیا میں اسی کو بڑھا رہا ہوں اپنے الفاظ میں کہ آپ اسلام کو نافذ کرنے کی بات کر رہے ہو کس کا ہے دین کس کا ہے اللہ کا دین کہ اللہ کا دین نافذ کرنا ہے اور اللہ کو نہیں جانتے جو لوگ تحریک چلا رہے ہیں کہ اللہ کا دین نافذ ہونا چاہیے ان کو اللہ کے بارے میں معلوم نہیں ہمارے ہندوستان میں اکثر لوگوں سے پوچھئے اللہ کہاں ہیں تو کہیں گے ہر جگہ اشری ماتوریدی اور صوفی لوگوں کا عقیدہ ہمارے ہاں غالب ہے ایک قرآن حدیث والے سے پوچھیں گے تو انہوں نے نکل کیا صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ ایک صحابی نے آ کر اللہ کی رسول صاحب سے کہا آرز کیا کہ اللہ کی رسول میری فلاں بچی لونڈی جو ہے اس سے غلطی ہوئی میں نے اس کو تماشا مار دیا مجھے شرمندہ کی ہو رہی ہے کابل آؤ اسے اللہ کے نبی صاحب نے پوچھا لونڈی ہے بچی ہے معمولی عورت لڑکی بکریاں چڑھاتی تھی لیکن اس پر بھی تماشا مار دینے پر صحابی کو رنج ہو رہا ہے ہم ظلم کرتے ہیں کمزوروں پر اور احساس بھی نہیں ہوتا اللہ کی رسول مجھ سے زادتی ہو گئی کیا کروں میں کہا بلائیے اسے پوچھا اللہ کہاں ہے اس لڑکی سے پوچھا رسول صحیح مسلم کی حدیث ہے تو اس نے کہا علیلہ رش رحمان ارش پر ارش پر مستوی ان علماء سے زیادہ جاننے والی ہوئی کیا نہیں ہوئی وہ جو آئے ہر جگہ بولتے ہیں ہمارے شورا ہر چیز میں اللہ ہی اللہ ہے وعدت الوجود کا عقیدہ ہندووں کا افلاتون کا اور بعض پادریوں کا جو عقیدہ ہے کہ ہر چیز میں اللہ ہے اس سے بڑا شرک اور کفر دنیا میں نہیں ہے اور ہم مسلمان مار رہے ہیں من حسل اسلام المارے ترکہ مالا یعنی کے آگے سوچئے کتنا سنگین یہ اسلام کی خرابی ہے آپ نے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں اور شرک کا اللہ عقیدہ رکھے تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ نے اس بچی سے پوچھا اللہ کہاں ہے کہاں عرش پر کہاں میں کون ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا میں کون ہوں تو اس بچی نے کہا انتا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ کے رسول نے ان صحابی سے کہا اعتقہ فانہ مؤمنہ اسے آزاد کر دیجئے یہ ایمان والی ہے مؤمنہ ہے تو اس سماج کی ایک بچی بھی جانتی تھی اس سوال کا جواب اللہ کہاں ہے اس سماج کی بچی بھی جانتی تھی کہ ہمارا پیغمبر کون ہے جس کی بات ماننی ہے ہاں ہمارے یہاں بڑے بڑے اصحاب جبہ و دستار تحریکیت کا عالم اٹھائے اپنے پیچھے بہت سارے لوگوں کو اسلام پسندی کے نام پر کھیچنے اور جو ہے مختلف قسم کی مصیبتوں میں ڈال دینے والے ان کو پتہ ہی نہیں ہے اللہ کہاں ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے رسول کا حد کیا ہے آپ بتانے جاؤ تو کہیں گے کہ ارے اختلافی بس نہ چل رہے ہو اللہ نے کہا ہے دین کو قائم کرو اور فرقہ نہ بنو اور یہاں یہی نہیں پتہ کہ دین کون سا قائم کرنا ہے وہ دین جس میں شرک ہو وہ دین جس میں قبر پرستی ہو وہ دین جس میں بیدات ہو وہ دین جس میں سنتوں کی سری مقالفت ہو اس دین کو قائم کرنے کا اللہ نے حکم نہیں دیا نہ ابراہیم کو نہ عیسیٰ کو نہ موسیٰ کو نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ اسی آیت کو سورے سورہ کی پیش کر کے کہتے ہیں یہ تمام انبیاء کا مشان تو ہم یہ کر رہے ہیں آپ کا وہ مشان نہیں ہے آپ دین کو سمجھے ہی نہیں یہ نافذ کیا کریں گے دکتور ربی وغیرہ نے لکھا ہے اللہ کی قسم میں نے مطالعہ کیا اللہ کی قسم قسم کھا کر کہا یہ جو تحریکیت کی بنیاد پر اسلام پسندی کا ڈنڈورہ پیٹتے ہیں پورے عالم اسلام میں اور مسلمان نوجوانوں کو جو ہے جو ہے گمراہی کی بھٹی میں جھوک دیا ہے ان کا مقصد دین کو قائم کرنا ہے ہی نہیں اور نہ انہوں نے کہیں بھی حکومت ملنے کے بعد دین کو قائم کیا ایمانداری سے مصر میں دیکھئے دوسری مقامات پر دیکھئے یہ دین قائم نہیں کرنے چاہتے یہ حکومت لینا چاہتے دین کو عالی بنایا اور اس کی ایک بہت بری نشانی یہ ہے بہت بری علامت ان تحریکیوں کی نوجوان غور کریں مالا یعنی میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں اس کے بات کہتا ہوں کہ انہوں نے ایک بہت برا کام یہ کیا اور کرتے ہیں کہ جب ان کا مزاج نقطہ نظر نسب العین فکر تبدیل ہو گئی شیطان نے بگاڑ دیا تو نتیجہ کیا ہوا ایک آدمی جب بیدت کرنے لگتا ہے منحض میں غلط راستے پر چلا جاتا ہے میں نے بہت سارے مقامات پر بیان کی اور دوسرے علماء سے آپ سنتے ہوں گے کہ جو تحریکیت آج پائی جاتی ہے اس میں خارجیت بھی ہے خارجیوں کی گمراہی شدت پسندی مسلمان کو بیلا دلیل کافر کہنا ان کے اباطنیت اور صوفیت بھی ہے ان کے یہاں جہمیت بھی ہے اللہ کے اسماؤ صفات کا انکار امام حسن البنہ وہ لوگ کہتے ہیں ان کے یہ تفویز ہے تفویز اللہ کے ناموں کے معنی کو سپرد کر دینا اللہ کے امام احمد بن نبل کہتے ہیں کہ اللہ کے ناموں کے معنی کا انکار کرنے سے زیادہ بڑی گمراہی ہے تفویز اہل سنت والجماعت تفویز نہیں مانتے قرآن حدیث میں جو اللہ کے اسماؤ صفات آئے ہیں کہتے ہیں کہ ان کا معنی ہمیں معلوم ہے اس معنی کی قیفیت کی ہم تفویز کرتے ہیں تفویز ہمیں سپرد کرنا اللہ کا ہاتھ ہے قرآن نے کہا ہم مانتے ہیں لیکن ہاتھ کیسا ہے ہم نہیں جانتے اس کو حوالے کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں مفویزہ کہ نہیں اللہ کا ہاتھ ہے ہاتھ ہے نہیں ہم نہیں مانتے ہم اللہ کے حوالے کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات اور احادیث ہیں اسماؤں صفات ہیں یہ سب بھی مطلب ہے ہم کو سمجھنے کی چیزی نہیں ہے تو ان کے یہاں تفویز بھی ہے صوفیوں کے یہاں بھی ہے ہمارے ہندوستان میں میں اکثر ابھی یہ بات کہہ رہا ہوں اور بہت دردمندی سے کہہ رہا ہوں چلانے کے لئے تنس کرنے کے لئے نہیں ہمارا یہ کام جو ہے آخرت کے لئے اللہ کے لئے ہونا چاہیے کسی کو نیچہ دکھانے کسی کو ہارانے کے لئے نہیں اللہ ہمیں اخلاص عطا فرمائے تو میں اکثر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں ہنفی مسلک کے ماننے والوں کی اکثریت ہے لیکن اس اکثریت میں اکثریت یہ نہیں جانتی کہ عقیدے میں ان کا مسلک کیا ہے ابھی ان کے علماء کہنے لگے کچھ کچھ جانکار کہ ہم عقیدے میں ان کی کتابہ میں لکھا ہوا ہے اشاری اور ماتوریدی ہیں اور پھر جب صوفیت پہ جاتے ہیں تو اس سے برے ہو جاتے ہیں شیخ عمداد اللہ مہاجر مکی کے دیکھئے بریلوی ادرات اور دیبندی ادرات بڑے بڑے کبار علماء دونوں ان کے شاگرد ہیں اور وہ وحدت الوجود کے قائل ہیں اور تصوف کا اس وقت جتنے سلسلیں چشتی قادری نقشبندی سہروردی رفاعی احمدی اور نا جانے کیا کیا بقول بعض علماء کہ موجودہ دور میں سلسلہ تصوف کے جتنے بھی موجودہ سلاسل ہیں سب میں وحدت الوجود اور اتحاد کا عقیدہ پایاتا ہے اور یہ سب سے خطرناک شرک ہے یہ خود پرانے ہنفی علماء بھی کہتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں یہ ہمارے ان لوگ جانتے نہیں ہیں سمجھتے نہیں ہیں کیوں حادمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ لایانی چیزوں کو ترک کر دے اور ہمارے یہاں لوگ لایانی ہی نہیں مزررت رسہ چیزوں میں مشغول رہتے ہیں اور کام کی چیزوں میں مشغول ہی نہیں رہتے ہمارے یہاں عقیدے کو پڑھنے سیکھنے سکھانے علماء سے استفادہ کرنے کا مزاج اور رواج ہی نہیں ہے آج کی تاریخ میں بھی ہمارے شیخ تشریف فرمائے آپ پوچھئے ان سے آج کی تاریخ میں بھی عقیدے اسماؤں صفات پر ہمارے یہاں بھی اہل ادیس علماء کی کمی نہیں ہے آج بہت کام کر رہے ہیں عقیدے پر اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے لیکن آپ دیکھئے کہ اللہ کی ذات اور صفات سے متعلق اسماؤں صفات اور عقیدے سے متعلق جیسی اور جتنی کتاب عربوں میں لکھی جاتی ہے جتنے درس کو اتنا فوکس کیا جاتا ہے مسجد مسجد میں عقیدے کا درس دیا جاتا ہے نوجوانوں کو اور لڑکیوں کے لئے علاقے دمام ہمارے یہاں اس کا عشرِ عشیر بھی نہیں ہے شیخ میں غلط کہہ رہا ہوں عشرِ عشیر بھی نہیں ہے ابھی جو شیخ نام لیا شیخ عبدالعزاق بن عبد المحسین البدر عقیدے کے استاز ہیں شاندار کتاب ہے ان کی عقیدے کی پڑھی آپ کا دماغ کھلتا جائے گا ہمارے یہاں اس کی فکر ہی نہیں ہے اور میں پھر سے کہہ رہا ہوں اللہ کے گھر میں کہ ہمارے گھر میں جو ارتداد ہو رہا ہے نوجوان کسی بھی ایسے عیرے غیرے نتوخ عیرے جاہلوں کے چکر میں آ جاتے ہیں مرزا جس کو بولنے کا ڈھنگ نہیں ہے قرآن پڑھنا آتا نہیں ہے اس سے متاثر ہے ہمارے نوجوان ایک منکر حدیث کھڑا ہوتا ہے عقل کی کوئی بات پیش کرتا ہے یہ علامہ بن جاتے ہیں ہم جواب نہیں دے سکتے یہاں سے بیت المقدس گئے وہاں سے ساتو آسمان کی سر کر کے آئے جنت اور جہنم کا مشاہدہ کر لیا کیا آپ بھی مانوگے تو آج کے یہ منکرین حدیث عقل سے سمجھا پاتے کیا آج تو بہت سی حدیث سینٹیفیک انداز میں نہیں تحقیقات کی روشنی میں آدمی سمجھا لیتا ہے انسان نے ایسی چیزیں ایجاد کر لیا ہے آپ یہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ آپ کے اٹھنے کے بعد پانچ منٹ بعد ایسے کیمرے ہیں کہ تصویر لے گا تو آپ بیٹے ہوئے آئیں گے یہ انسان نے بنایا کیمرہ یہاں آپ موبائل پر ٹائپ کرتے ہو اور سینٹ کرتے ہو وہ امریکہ میں چلی جاتی ہے بات تحریر ہو جاتی ہے یہ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو سو سال پہلے کے انسان کو یہ سمجھ میں آتی کیا تو یہ تو انسان کر رہا ہے جس نے اللہ رب العالمین سے قدرت لیا اور بہت ناقص ہے رب العالمین کو ہم کہتے ہیں ہر چیز پر قادر ہے اور جب وہ بولتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ موجزہ دیا انبیاء کو یہ موجزہ دیا تو کہتا ہے اکل میں نہیں آتی کوئی غیر مسلم سوال کرے گا تو کیا جواب دیں گے جواب دینے والے دیتے ہیں اگر بلالہ محدودی صاحب نہیں دے سکے سید کتوب صاحب کو سمجھ میں نہیں آیا شنس پیردادہ کو سمجھ میں نہیں آیا ایک راشد ساس کو سمجھ میں نہیں آیا تو کیا سب کو سمجھ میں نہیں آیا اگر کسی نے کھڑے ہو کر جرت کی اللہ کے رسول کی حدیثوں کے خلاف تو اس کا دندہ شکن زمود توڑ جواب دیا اہلے ہی بہن میں امام بخاری امام مسلم امام احمد بن عمبل وغیرہ کے دور سے یہ ردود دیکھ سکتے ہیں متضلہ اقلیت پسندی میں ان سے آگے تھے انہی کے جو کتابیں تھیں جن کا ہمارے سلف نے جواب دیا تھا اور وہ غائب ہو گئے تھے متضلہ اقل کو مقدم کرنے والے قرآن وعدیث پر وہی اصولات چڑھ رہے ہیں ان کے یہاں وہ بھی ہے خارجیوں کے یہاں بات میری تھوڑی پھیل گئی معذرت چاہتا ہوں لیکن یہ جڑی ہوئی باتیں ہیں یہ گمراہیاں ہیں گمراہیوں کے سلسلے ہیں جس سے مسلمانوں میں مختلف راہیں اور مختلف منحج پیدا ہوئے الگ الگ راستے بنے اور ہمارا ایک منوجوان جب اسلام کی طرف آتا ہے تو وہے سوچتا ہے کہ یہاں جرہ شمک دمک دکھائی دے رہی ہے تو وہ ادھر چلا جاتا ہے آج تحریکیت نے کبالہ کر رکھا ہے اسلام کا اس کے کئی نقصانات میں سے ایک نقصان وہ ہے جس کی طرف شیخ اشارہ کر رہے تھے کہ علماء کی برائی کرنا ارے یہ علماء تو چودہ سو سال پرانی بات کرتے ہیں ابھی کسی نے لکھا تھا کسی جاہل ترین انسان نے یہ ان کی جیالت کی انتیا اس نے لکھا ارے مسلمانوں کے ایسے حالات ہیں ہر جگہ پریشانی کے شکار ہیں اور یہ لوگ توحید توحید کی بات کر رہے ہیں توحید کے بغیر آپ کا معاملہ سدھرے گا توحید کے بغیر کوئی مسلمان اچھا یا صحیح مسلمان بن سکتا ہے توحید رہے گی تو ہر خوبی پیدا ہوگی مسلمان میں توحید نہیں ہے ہر خرابی پیدا ہوگی ہر نبی کی دعوت کا مرکز یہی تھا آغاز یہی تھا بنیاد یہی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان کی ابتداء ہو تو توحید سکھائی جائے بچے کو سب سے پہلے موت ہو تو آخری مرحلے پر جس کا آخری کلمہ اللہ علیہ اللہ کا جنت میں جائے گا کیا چاہیے آپ کو حکومت کیا جنت حکومت وغیرہ کا اللہ نے وعدہ کیا ہے یہ نہیں کہا ہے کہ آپ بناو اب یہاں میں وقت نہیں رہا بہت کم بچا ہے میں اس مضمون کی اس پوری تشریح کو سامنے رکھئے اور پھر اس حدیث کو دیکھئے آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ لایانی چیزوں کو ترک کر دے اب ہمارے نوجوان کو تحریکیت کی بھٹی میں جھوکا لوگوں نے ہمارا نوجوان بات کرتا ہے کہ وہ حکومت غلط ہے مولوی لوگ یہ کرتے ہیں علماء ایسے ہیں علماء ویسے ہیں ہماری جماعت کے ذمہ داران ایسے ہیں حکومت کو پلٹنا ہے ہمیں یہ کرنا ہے ہمیں وہ کرنا ہے میرا سوال ہے تمام لوگوں سے کہ ایک نوجوان یا ہمارے چند لوگ اگر جمع ہو کے یہ کہیں کہ حکومت بدلنی ہے کیا ہم یہ کر سکتے ہیں کیا ہم یہ کر سکتے ہیں کلیر جواب دیجئے نہیں کر سکتے مسلمانوں کی موجودہ کنڈیشن میں بلکل نہیں کر سکتے اب جو ہم نہیں کر سکتے آپ کا فتوہ ہے آپ کی اکل کہہ رہی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں اور آپ کی فکر کی روشنی میں بتائیے کہ کیا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس چیز کا مکلف بناتا ہے جس کی ہم کو طاقت نہ ہو سب جانتے ہیں لا یکلف اللہ نفسن اللہ و سہا اور ایسی آیتیں اور دریلیں اور بھی ہیں کہ جتنی طاقت ہے جس چیز کی آپ کو مجھ کو طاقت نہیں ہے کیا ہم اس کے مکلف ہو سکتے ہیں میں اس کی مثال دیتا ہوں اور شیخ جزائری صاحب نے بھی دیا انہوں نے کہا کہ ایک آدمی اگر غریب ہے تو کیا اللہ تعالی اس سے پوچھے گا کہ تُو زکاة نہیں دیتا تھا کیوں نہیں دیتا تھا پوچھے گا بھائی جواب دیجئے ایک آدمی غریب ہے حج نہیں کر سکا جذبہ ہے کہ میرے پناہ غریب آدمی ہے اس کے چھت نہیں ہے اگر میرے پاس پیسہ ہوتا تو میں اس کا گھر بنا دیتا لیکن اس کی خود طاقت نہیں ہے اب طاقت نہیں ہے تو کیا اللہ پوچھے گا لیکن اگر پیسہ تھا اور بڑو سوال آدمی بھوکا سو گیا تو اللہ پوچھے گا میں بھوکا تھا تُو نے کھانا نہیں کیوں کیوں کھلایا ہے نا یہ بات تو جس چیز کی ہمیں طاقت نہیں ہے اللہ اس کے بارے میں سوال نہیں کرے گا یہ کلیر اب ہمارا نوجوان یہ بات کرتا ہے حکومت ایسی ہونی چاہیے اقتدار ہونا چاہیے جہاد ہونا چاہیے فلاں کام ہونا چاہیے جس کے آپ کو طاقت ہی نہیں ہے جس کے آپ مکلف ہی نہیں ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے عورتوں میں بیٹھ کر میں تقریر کروں اور داڑی کی فضیلت بیان کروں کہ خواتین سے کہوں کہ اللہ تعالیٰ کی تمام رسولوں کی سننا تے داڑی چھوڑ دیجئے ہسی آ رہی ہے نا ایسے ہسنے کا کام وہ لوگ کر رہے ہیں کہ جس کا جو کام نہیں ہے اس کو وہ کام سپڑ کر رہے ہیں ان کی ذمہ داری ہی نہیں ہے دعوت و تبلیغ آج غیر مستند لوگ ہمارے بردرز وغیرہ یہ چلی ہے جو عیسائیوں سے لیوی اسطلع ہے یہ عیسائی لوگ بلتے بردرز سسٹرز تو غیر مستند علماء دائی ان کے ہاں دلیل کہ اللہ کے رسول تو کہتے ہیں نا کہ ایک آیت کو بھی معلوم ہو تو پہنچاؤ ٹھیک ہے آپ کے پاس ایک آیت ہے تو آپ کتنی آیت پہنچائیں گے لوگوں تک ایک ہے تو ایک ہی پہنچاؤ گے نا یہاں ایک ہے دس پہنچا رہے ہیں ایک آدمی کو چند آیتیں معلوم ہو گئی تو وہ جو ترجمہ ہے ضرورت ہے جو معلوم ہے وہ بتا دیا کافی ہے یا نہیں اب ہمارا نوجوان دیکھتا ہے کہ یہ کوٹ پینڈ میں آ کے جدید دور میں امریکہ یورپ کے مغلوبیت کا مروبیت کا اور ہمارے احساسے کم تری کا دور ہے مسلمانوں سے اخلاقیات میں آج بھی کوئی آگے نہیں ہے دین میں کوئی بھی آگے نہیں ہے ہمیں الدام دیتے ہیں صاف صفائی کے اصول طریقے ان کو نہیں معلوم ہم سے سیکھا ہے یہ پروپے گھنڈا ہے ایک مسلم ڈاکٹر غیر مسلم ڈاکٹر کے کم پیریزن کیجئے پھر دیکھئے گریب بستی میں جہاں صفائی نہیں کرتی پیسہ نہیں ہے اس کے پاس اس کی گندگی کو آپ پہنچے علاقے سے کرتے ہو کہ یہاں صفائی ہاں نہیں ہے یہاں بھیڑا ہاں نہیں ہے اسباب دوسرے بھی ہیں خیر بات تھوڑی دوسری طرف جلی جائے گی میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہا تھا مثال دیکھر یہ بات بنیادی یہ تھی کہ جس چیز کے ہم مکلف نہیں ہیں اس میں اور کچھ بھی بیچ میں بات آئی تھی وہ چھوٹ رہی ہے تو خیر مقصود یہ ہے کہ ہم جس چیز کے مکلف ہے ہی نہیں اللہ تبارک و تعالی اس کے بارے بھی پوچھے گا نہیں تو میں اس کی وضاحت کر رہا تھا کہ لوگوں نے یہ کر دیا کہ آپ کو یہ کرنا ہے آپ کو وہ کرنا ہے ہمارا نوجوان علماء کی بردرز کی اور ان کی علماء کی بات کر رہا تھا کہ ایک آیت معلوم ہے دس پہنچا رہے ہیں ایک بات بتا یہ کہ کسی وکیل سے آپ جا کے بولتے ہیں کہ آپ اتنی بڑی ڈگری لیا ہیں وقالت کرتے ہیں تو ذرا اچانک میرے کو پیٹ میں درد ہو رہا ہے درہ آپریشن کر دیجئے اپنڈس کا وہ بولے کہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں تو آپ بولیں گے ڈگری تو ہے نا کرتے ہو ایک آدمی ڈاکٹر ہے اس سے بولتے ہو کوڑ میں میرا کیس آپ لڑ دیجئے اتنی بڑی ڈگری ہے آپ کے پاس انجینئر سے وکیل کا کام لیتے ہیں نہیں نا لیکن ہر کسو ناکس چار کتاب پڑھ کے فتوہ دینے لگتا ہے قرآن حدیث کا مہر بن جاتا ہے اس کو کھیلوارا بنا رکھا ہے دین کو اس کے کیا کہیں نقصانات ہیں ہم کو اندازہ نہیں ہے ہمارے ملک کے لوگوں کو اندازہ نہیں ہے ہم جب یہ بات کہتے ہیں تو کچھ لوگوں کرتا ہے کہ ہمارے خلاف بردرد اتنی اچھی نیت سے اتنا اچھا کام کر رہے ہیں ہم ان کے خلاف نہیں بوڑ رہے ہیں وہ کریں کام علماء کی رہنمائی میں کریں ان کا جو دائرہ ہے اس دائرے میں کریں جتنی ان کی حد ہے اتنا کریں علماء کرام فتوہ دینے سے کتراتے ہیں میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں پڑھئے امام شعبی امام عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ علماء صحابہ میں سے صابقون الولون میں سے ہیں وہ کہتے ہیں مجھ سے جب کوئی حلال حرام پوچھتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں امام شعبی کہتے ہیں ہمارے دور میں کوئی فتوہ پوچھنے آتا تھا تو ایک عالم دوسرے کو دوسرے تیسرے کو تیسرے چوتھے کو پاس بیٹھتا تھا اور پہلے کے پاس لوٹ آتا تھا وہ علم چھپانے کے لیے نہیں بھی ایسا کرتے تھے یا ان کو معلوم نہیں ہوتا تھا ایسا نہیں تھا اللہ رب العالمین کے ڈر کی وجہ سے کہ کہیں میں غلط جواب دے کر اللہ کے سامنے جواب دے نہ بن جاؤں اس احساس سے ذمہ داری سے ٹالتے تھے اور ہمارے ہاتھ دو کتاب پڑھ کے آدمی بلتا ہے مجھ سے فتوہ پوچھو ریکارڈنگ کراتا ہے جہاں بڑے بڑے کبار علماء فتوے دینے سے گھبراتے ہیں یہاں جو لوگ دو کتابیں پڑھ کر یا کسی سوال اور جواب کو پڑھ کر جواب دے دیتے ہیں کہ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک حدیث آپ نے پڑھ لی دو حدیث پڑھ لی کافی ہے فتوہ دینے کے لیے امام احمد بن عمبل کہتے ہیں کہ جیسا آدمی کو کم سے کم ایک لاکھ حدیث سنت کے ساتھ تعارض اور اس کے اصولوں کے ساتھ یاد نہ اس کو فتوہ دینا جائز نہیں ہے کوئی نہیں ملے گا ایسا آج کل اور ہمارے یہاں جاہل لوگ اور پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے جاہل لوگ جب دیکھتے ہیں کہ یہ آج کے زمانے میں یہ گلیمر والا جو ہے کوٹ پینڈ میں آکے تقریر کر رہا ہے تو فتوہ بھی اس سے پوچھے مولوی لوگ تو پرانی بات یہ نیا ایڈیسن پیس کرے گا جدید لب و لہجے کی شاعری قرآن و حدیث میں چلے گی اب یہ آپ نے سنا نا شیخ سے کہ اسلام کی ترقی اور اسلام کے ہماری کامیابی کی زمانت پچھلے دور کے ہے قرآن حدیث اور صحابہ کے دور میں امام مالک کا فرمان ہے اس امت کا آخری حصہ بھی اسی سے سدھرے گا جس سے پہلا تدھرہ تھا اس میں تبدیل ہی نہیں یہ ساری تفصیلات سامنے رکھئے اور نتیجے کی بات پر آئیے جو میں نے پیش کیا آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ لایانی چیزوں کو چھوڑ دے لہذا ہمارے جو نوجوان علمہ پر بھبتیاں کستے ہیں سیاسی اور حکومت کی باتیں کرتے ہیں ان کا یہ دائرہ نہیں ہے آپ پوچھیں گے کہ میرے پاس دلیل کیا ہے بہت سی دلیلیں ہیں موقع نہیں ہے صرف ایک آیت جو میں نے محسور میں بھی پیش کی تھی اس کا پھر سے اعادہ کروں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ مِنَ الْأَمْرِ وَإِذَا جَاءَهُمْ مِنَ الْأَمْنِ اَوِلْخَوْفِ اَذَاعُ بِهِ کہ یہ لوگوں کی ایک غلط روش کا اللہ نے مضمت کرتے میں ذکر کیا کہ ان کے پاس جب کوئی معاملہ آتا ہے خوف کا یا امن کا اَذَاعُ بِهِ تو وہ اس کو پھیلاتے ہیں اس زمانے کے حساب سے آج کے زمانے میں اس کا ترجمہ کر لیجئے وائرل کرتے ہیں آج ہمارے ہیں کوئی بھی چیز آئی نا یہ بھی بڑی ایک بہت خطرناک بیماری ہے آپ کے پاس ایک پوسٹ آتی ہے اس میں حدیث ہے فتوہ ہے یا کوئی ایسی بات ہے جو مختلف ہی ہے تحقیق نہیں کیا آپ نے بڑھا دیا یہ جو میں نے ابھی ایک بیچ میں نقصان بتایا نا کہ جب مزاج بگڑتا ہے تو توہید اور بدت اور خرافات جب آتی ہے تو اس کا بہت بڑا نقصان ہی ہوتا ہے کہ اہلِ سنت اور اہلِ حق سے دشمنی مولے لیتا ہے آدمی وہ نوجوان جو اسلام پسند کہے گے تحریکیت سے خارجیت سے باطنیت سے جوڑے وہ شاید بات ادھری رہ گئے تھی پوری ہو جائے گی یہ ایک جملے میں کہ وہ ایک طرف بیدتیوں سے ہاتھ ملاتے ہیں شیعہ ان کے دوست ہیں باطنی ان کے دوست ہیں وہ ایران کی اور طیب اردگان کی وہ مزار پہ چلے جائیں وہ ابو لولو فیروس قاتلیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار پر جو ہے ملہ لگائیں حج کروائیں ایران میں وہ ان کو نظر نہیں آئے گا احواز میں سنیوں کا قتل عام ہو یہ خبر میں بھی نہیں آئے گی لیکن اگر سعودی عرب کا کوئی بادشاہ کسی فرانس کی کسی بدنام گلی سے سیر پہ گزر جائے اس کی گاڑی تو اسلام خطرے میں یہ میں بات نہیں کہہ رہا ہوں جھوٹی خبر آتی ہے وائرل کرنا شروع کر دیتے ہیں ابھی کیسی کیسی خبریں آئیں کچھ دینوں میں جو صحیح خبریں ہیں وہاں سعودی عرب میں اگر کوئی خرابی ہو رہی ہے تو ہم بھی اس کو خراب کہیں گے خراب کو لیکن ایک بات جہاں بیش میں جملہ کہہ دوں میں نے اس پر تقریریں کیے لمبی کہ ولا اور برا رشتہ جوڑنا اور رشتہ کاتنا اس کی قرآن و حدیث میں کیا بنیاد ہے ہم سب کو سیکھنا ضروری ہے فرض ہے ہمارے دین کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے اگر صحیح عالم صحیح عقیدے اور منحجوالہ ہے اس سے غلطیاں بھی ہو تو وہ دوست ہونا چاہیے اور غلط منحجوالہ غلط عقیدے والا مشرک کافی رہ کر رہے توحید کی بجائے شرک اختیار کرتا ہے بیدتی ہے تو اس کی کچھ خوبیوں کی وجہ سے اس کو دوست نہیں بنایا جا سکتا یہ قائدہ دماغ میں رکھئے بہت شارٹ میں میں نے بیان کیا شیخ محمد الدلوحاب کی کتابیں پڑھئے حصول سلاسہ اور دیگر کتابوں میں اس کے دروس پڑھاتے ہیں سعودی عرب میں اس کی شروعات لکھی گئی ہے اور وہاں پڑھایا جاتا ہے ہم کو پڑھنا چاہیے ضروری ہے علماء سے سیکھئے تو یہ والا اور برا کو سیکھ کر کس سے دوستی کرنا ہے کس سے دشمنی یہ اسلامی قائدہ سیکھیں جب لایانی چیزوں میں انسان مسغول ہوتا ہے یا غلط اسلام کو اختیار کرتا ہے تو جس سے دوستی کرنا چاہیے اس سے دشمنی مول لیلتا ہے آج دیکھئے کہ جتنے بیدتی ہیں وہ اہلِ توحید سے دشمنی رکھتے ہیں قرآن و سنت کے جاننے والے لوگوں سے دشمنی رکھتے ہیں اور جتنے بیدتی ہیں خرافاتی ہیں ان کے جھوٹے ناروں اور غلط دکھاوے کے رنگ رلیوں سے متاثر ہو کے ان کی تائید کرتے ہیں اس سے بڑی برائی یہ ہے کہ نقصان دے چیزوں میں مشغول رہے اس سے بڑی برائی یہ ہے کہ غلط عقیدے اور غلط منحج میں اپنے آپ کو لگائے اور یہ سمجھے کہ میں مسلمان ہوں اسلام کی خدمت کر رہا ہوں یہ غلط فکر ہونے کے بعد جب لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں شرک کرنے والا شرک کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں بیدت کرنے والا بیدت کی تبلیغ کر رہا ہے اسی کی بنیاد پر دوستی اور دشمنی کر رہا ہے ہماری یہ جو تنظیمیں اور جماعتیں بنی ہیں نوجوانوں کی یہ مختلف تنظیمیں ہیں ان تنظیموں کے جو اصول ذابطیں ہیں اس کو جو مانتا ہے وہ ان کا دوست اس کو جو مخالف ہے وہ اس کا دشمن والا اور برا کی یہ بنیاد بن گئی جبکہ قرآن حدیث میں یہ بنیاد نہیں ہے یہ ان کی اسبیت ہے دین اور شریعت کے خلاف ہے اور اس کے باوجود سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اسلام کی بہت خدمت کر رہے ہیں یہ لایانی ہی نہیں بلکہ نقصان دے چیزوں میں مشغول ہونے کا نتیجہ ہے لہٰذا نتیجے کے طور پر یہ بات نکلتی ہے کہ ہمیں صحیح دین کی تعلیم حاصل کرنا چاہیے اسے اختیار کرنا چاہیے اللہ سے اس کی توفیق مانگنا چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مختصر جامع دعا ہے صحیح مسلم حضرت عبداللہ علیہ وسلم سے مروی ہے حضرت عبداللہ علیہ وسلم بن ناصر السادی کہتے ہیں کہ اگر یہ دعا کسی اندے بندے کی قبول ہو گئی اللہ نے آپ نے مانگی تو دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب چار چیزیں اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں ہدایت تقوی پاکدامنی اور بینیازی ہدایت صحیح علم اور اس پر عمل ہدایت صحیح علم اللہ میں عبداللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہدایت سے مطلب صحیح علم ہماری سب سے پہلی ضرورت ہے اہدین السراط المستقیم کے تحت بھی یہ دعا مانگی جاتی ہے صحیح علم ملے پھر تقوی یعنی اس علم پر عمل اور شریعت کی پابندی پاکدامنی یعنی ہم حرام سے حرام کام سے حرام کھانے سے حرام بات سے ہر چیز میں حرام سے بچ کر اپنا دامن ساب رکھیں بینیازی یعنی فقر و فاقع سے اور محتاجگی سے محفوظ رہیں تونگری رہے باوقار زندگی گزاریں یہ دو چیزیں تونگری اور بے فاقدامہ نہیں مل گئی تو دنیا سمر گئی اور اگر علم صحیح اور عمل صحیح مل گیا تو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی کامیاب ہو گئی اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی کے راستے کو اختیار کرنے کی سمجھنے کی اور اسے اختیار کرنے کی توفیق ادا فرمائیں اور آج دنیا کو اس نسخے کیمیا کی دین کے اس نسخے کی بہت شدید ضرورت ہے جو آپ کے اور ہمارے پاس ہے اگر ہم نے نہیں سمجھا ہم نے اس کا حق ادا کرنے کی کوشش نہیں کی تو اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے ہم کو ختم کر کے قرآن حدیث میں اللہ دوسروں کو پیدا کر لے گا لہذا بہتر یہ ہے کہ ہم جاگیں اور اللہ رب العالمین کے دین کے حق کو سمجھیں اور اپنے آپ کو خسارے سے بچانے والے چار جو صفات بتائے گئے ہیں جو ایمان لائے حمل صالح کیا حق کی تلقین کی اور اس راستے میں صبر کی ایک دوسرے کو تلقین کی وہی لوگ خسارے سے بچنے والے ہیں اللہ تعالی ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ و لنبینا محمد